سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کس ویڈیو میں ہم اپنے دوست احباب کے لیے دس محرم الحرام کی رات کا ایک ایسا عمل لے کر وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے پورا سال ہمارے رزق میں خیر و برکت رہے گی ہم نے صرف ایک رات اس چھوٹے سے قرآنی عمل کو وظیفے کو کرنا ہے تو اس کی برکات پورا سال ہمیں ملتی رہیں گی اللہ تبارک و تعالی پورا سال ہم پر اپنی رحمت سے رزق کے دروازے کھول دے گا ہمیں پورا سال مال و دولت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی تو دوستو یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا مجھے جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا سال اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رزق کی کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو مال و دولت کے حوالے سے تنگی نہ آئے تو آپ نے چند منٹ نکال کر اس عمل کو کر لینا ہے تو آئیے اب بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے بہت ہی طاقتور قرآنی وظیفے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نولیج پاور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کے بٹن کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے گھنٹی کا نشان ہے اس پر کلک کر کے نوٹفکیشن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ ہماری آئندہ بھی آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اسی طرح صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو آئیے اب وظیفے کو بالکل توجہ کے ساتھ سن اور سمجھ لیتے ہیں جو انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے پورا سال مجھ پر رزق کے دروازے کھول دے مجھے مال و دولت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو تو اس شخص کو چاہیے دس محرم الحرام کی رات یعنی شب آشورہ سورہ الامران کی آیت نمبر 26 اور 27 ان آیات مبارکہ کو آپ ویڈیو کے اندر دیکھ لیجئے سورہ الامران آیت نمبر 26 اور 27 تو ان دونوں آیات مبارکہ کو ہم نے صرف اور صرف 171 مرتبہ پڑھنا ہے 171 ایک سو اکتر مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر کم از کم تین تین مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا ہے مزید عمل کی ترکیم میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو آپ توجہ سے سنتے رہیے دیکھتے رہیے تو اس عمل کی ترکیم کچھ یوں ہے شب آشورہ یعنی دس محرم الحرام کی رات ہم نے سب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر سورہ الامران کی آیت نمبر 26 اور 27 ایک سو اکتر مرتبہ پڑھنی ہے پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دینا ہے آجزی و انکساری کے ساتھ ممکن ہو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنے بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کر دینے ہیں مال و دولت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے رزق حلال وافر مقدار میں ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کیجئے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیجئے تو جو انسان بھی ایسے کرے گا انشاء اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے پورا سال اس انسان پر رزق کے دروازے کھول دے گا یعنی اس کو رزق کی تنگی کا سامنا نہ ہوگا تو دوستو اب یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دس محرم الحرام کی رات کون سی کہلائے گی اکثر دوستو کو یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے کہ جب دن دسما ہوتا ہے تو وہ رات جو آتی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ دس محرم الحرام کی رات ہے علاقہ ایسا نہیں ہے اس کو بالکل توجہ سے سمجھئے یہ رات وہ ہوتی ہے جو نو اور دس محرم الحرام کی درمیانی رات ہوتی ہے یعنی دن جب نوہ گزرتا ہے نو محرم الحرام کا دن جیسے ہی گزرتا ہے اب جو رات آتی ہے یہ کہلاتی ہے دس محرم الحرام کی رات تو اس کو بالکل آسانی سے ایسے سمجھ لیجئے نو اور دس محرم الحرام کی جو درمیانی رات ہوگی وہی دس محرم الحرام کی رات کہلائے گی وہی شبِ آشورہ کہلاتی ہے تو آپ نے اس وظیفے کو اسی رات میں کرنا ہے تو دوستو بس آپ نے اس رات جو رات آپ کو بتائی گئی ہے دس محرم الحرام کی رات پورے یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر اس پانچ منٹ کے یا دس منٹ لگ جائیں گے اس قرآنی وظیفے کو کر لینا ہے تو اس کی براکات آپ پورا سال دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل تو جانے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ پھر یاد دلاتا چلوں اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا جلدی جلدی لائک کر دیجئے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیز سے شیئر کر دیجئے اور آپ کے اپنے چینل نولیج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اور اس وظیفے کے حوالے سے کوئی بھی چیز میں آپ تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا سکا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہماری ٹیم آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے گی اور اگر آپ اپنے لیے اپنے عزیزوں اقارب کے لیے کسی بھی چاہنے والے کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر دینا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جتنے بھی دوست احباب ہمارے کومنٹس کو پڑھیں گے وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے اور نولیج پاور کی ٹیم بھی آپ کو اپنی دعائوں میں ضرور یاد رکھے گی آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اپنی دعائوں میں ضرور یاد رکھنا ہے ہمیں بھی آپ کی دعائوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ